ہیلو ویورز میں ہوں آفرین اور ویلکم بیک ٹو مائی چینل آفرین سپائسز اگر آپ نے ابھی تک مجھے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں انڈا کری تو چلو اس کے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے تیرہ ابلے انڈے ہوئے لے لیے ہیں اب توتپک کی مدد سے میں اس میں ہول کر دوں گی تاکہ یہ ایزلی فرائے ہو جائے اور باقی انڈوں کو بھی میں توتپک کے ہلپ سے ہی ہول کر لوں گی تو یہ ریڈی ہے اب میں اوئل میں سارے انڈے ڈال دوں گی میڈیم ہیٹ پہ میں اسے گولڈن براؤن فرائے کر لوں گی تو دیکھیں یہ کتنے اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں اب میں اسے پلیٹ میں نکال لوں گی اس کے بعد میں نے لیا ہے چار میڈیم سائز کے پیاس کاٹ کر اسے براؤن فرائے کر لیا ہے اور اسے مکسی جار میں ہم سمودھ سا پیسٹ بنا لیں گے تو ایک پتیلے میں میں نے 50 گرام تیل لیا ہے اور جس تیل میں میں نے پیاس کو فرائے کیا تھا میں یہاں پر وہی تیلی یوز کر رہی ہوں اب اس میں ہم کچھ سابوت مسالے ڈالیں گے تو یہاں پر میں نے لال میچ چھوٹی لائچی لاؤنگ اور دال چھینی لیا ہے اسے کچھ سیکنڈ کے لیے ہم لو فلیم پر فرائے کر لیں گے 4 ٹیبل سپون ادھرک لسون کا پیسٹ ڈال دیا ہے اور اسے بھی ایک منٹ تک میں فرائے کر لوں گی تو یہ فرائے ہو چکا ہے اس کا کچھاپن چلا گیا ہے تو اب میں اس میں 5 میڈیم سائز کے ٹاماتر کسے ہوئے ایڈ کر دوں گی اور اسے ہائی فلیم پر میں 5 منٹ کے لیے بھونوں گی تاکہ اس کا بھی کچھاپن چلا جائے تو 5 منٹ ہو گئے ہیں اب میں اس میں 1 ٹی سپون زیرے کا پاورڈر 1 ٹیبل سپون کشمیری لال میرچ پاورڈر 2 ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر 1 ٹی سپون ہلدی پاورڈر 2 ٹیبل سپون نمک ایٹ کر دوں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کر سکتے ہیں اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تو اچھے سے مکس ہونے کے بعد میں گیس کی فلیم کو آف کر دوں گی اور اس میں ایٹ کروں گی آدھا کپ دہی اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے ہم اچھے سے مکس ہونے کے بعد ہم واپس سے گیس کی فلیم کو آن کر دیں گے اور مسالوں کو ہم اچھے سے بھون لیں گے میڈیم فلم پر تو مسالے اچھے سے بھون گئے ہیں اس اسٹیج پہ ہم فرائے پیاس کا پیسٹ جو ہم نے بنا لیا تھا اسے ایڈ کر دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ فریش کریم اگر آپ کے پاس فریش کریم اویلیبل نہیں ہے تو آپ یہاں پر ایک کپ دودھ کا بھی یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں اسے اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اب ہم اس میں 2 ٹیبل اسپون کستوری میتھی ہاتھ سے مسال کے ڈالیں گے اس سے فلیور بہت زیادہ اچھا آئے گا اور اس کی خوشبو اور زیادہ انہینس ہو جائے گی پھر اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہری مرچ تو یہاں پر میں نے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ لیا ہے آپ کتنا سپائسی کھانا پسند کرتے ہیں دس منٹ کے لیے سے ڈھک کر کھوک کریں گے تو دس منٹ ہو گئے ہیں اور یہ دیکھئے یہ آئل مسال کے اوپر آ گیا ہے تو اس سٹیچ پہ ہم اس میں ایڈ کریں گے 2 ٹیبل اسپون گرم مسالہ اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں فرائی کیے ہوئے انڈے ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے چلا لیں گے چلانے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 کپ پانی اور اسے مکس کرنے کے بعد ہم اسے ڈھک کر 5 سے 7 منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پر کوک کریں گے تاکہ اس میں ایک بوئل آ جائے تو اس میں بوئل آ چکا ہے اب اس سٹیچ پہ ہم گیس کی فلیم کو بند کر دیں گے اب ہم اس میں کٹے ہوئے دھنیا کے پتے آئٹ کر دیں گے اور ہمارا انڈہ کری تیار ہے اسے گرم ہی سوف کریں اور دیکھنے میں یہ بہت اچھے دیکھ رہی ہے اور بہت ٹیسٹے بن کے تیار ہوئی ہے تو آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کرنا اور میری چینل کو سبسکرائب کر دینا تھینک یو فور واشنگ موسیقی موسیقی موسیقی